بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ چینیز رائز بنانا سکھاؤں گی وہ بھی میرے سٹائل میں کہ میں اپنے گھر والوں کو اس طرح کے رائز کیسے بنا کر دیتی ہوں تو ریسیپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ چینل پر نہیں ہو تو جلدی سے چینل کو سسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو فری میں دیکھنے کو مل سکے آپ کو بابر میرا چینل سرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نوٹفکیشن فوراں آجا گا جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گے اب جی ریسیپی کی طرف چل لیتے ہیں یہاں پر میں نے بڑا سارا دیش کا لیا جب بھی رائز بنانے ہونا آپ نے کھلے برطن میں بنانے تاکہ چاول اچھے سے کھل سکے یہ دو کلو چاولوں کی ریسیپی میں آپ لوگ کے بتا رہی ہوں تقریباً یہاں پر میں نے ہاف پائیا گھین لی ہے اس کے اندر میں ایٹ کر دیں گے لسن کا پیس تقریباً ون ٹیبل سپون اسے تھوڑا سا گولڈن کریں گے دین اس میں ہمیں ایٹ کر دیں گے بولنس چکن جو آدھا کلو ہے ویجیٹیبلز بھی ایٹ ہونی ہے کانٹریٹی کو آپ نے دھیان میں رکھنا انشاءاللہ آپ کے رائز بھی ایسے ہی بنیں گے جیسے میرے گھر میں بنے تھے یہاں پر جی ہمیں ایٹ کر دیں تین سے چار بڑے سائز کے پیاز جو وہ میں نے کٹ کر کینٹ کر دیں کٹے ہوئے یہاں پر گاجوے ایٹ کر دیں گے جو میں نے فنگر شیپ میں کٹ کی ہے اس سے کیا تھا رائز کی جو خوبصورت ہے وہ بڑی اچھی آ جاتے ہیں اور یہ آدھا کلو تھے اور مٹر جو تھے وہ ایک پائیا تھے مطلب آدھا کلو کے ہاف اس میں ہمیں ایٹ کر دیں گے ہری مرچوں کا پیس تقریباً ٹو سے ٹری ٹیبل سپون اس میں ہم نے ریڈ مرچ اور ایٹ نہیں کرنی ہے ہم نے گرین مرچوں کا فلیور لانا ہے اور بلیک پیپر لے کر آنا ہے اب اس میں دو ٹیماتر ایٹ کر دیں گے جس کا میں نے پیسٹ ایٹ کر دوں اور اس ٹائم پہ ہم ادھا کا پیسٹ ایٹ کریں گے تقریباً ون ٹیبل سپون تھوڑے جیسے مکس کریں گے جب تک گھین کا کلر چینج ہوتا ہے پھر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے سپائسز نمک ایٹ کروں گے میں تقریباً سری ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایٹ کر سکتے ہیں کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں جیسے اب لوگ کو ایزی لگے میں یہاں پہ رائس کو بوائل نہیں کروں گے میں اسی میں ہی اسے کوک کروں گے یہاں پہ ہم کالی مرچے ایٹ کریں گے تقریباً ایک چمچ بھر کر ٹیبل سپون اور اسے مکس کریں گے ان تمام چیزوں کو مکس کر کے اس کی بنائی کر لیں گے تاکہ ادرک کا جو کچھا پنا اور اس کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اب اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے کٹی ہوئی شملہ مرچے تقریباً دو بڑے سا اس کی شملہ مرچ تھی اور میں نے یہاں پر ایٹ کر دی ہیں بند کو بھی تقریباً چھوٹا پھول تھا ہم یہاں پہ چلی ساوس ایٹ کریں گے تقریباً ٹو سے ٹھری ٹیبل سپون سرکہ ایٹ کریں گے تقریباً ون ٹیبل سپون اور سایا ساوس ایٹ کریں گے تقریباً ٹو ٹیبل سپون ان تم چیزوں کو مکس کر دیں گے یہ جو ہے نا اس سے کیا ہوتا ہے نا اس سے فلیور بہت ہی ویجیٹیبلز کا انہینس ہو جاتا ہے اب جی ہم اس میں پانی ایٹ کرتے ہیں میں میرمن بتا دیتا ہوں آٹھ گلاس میرے یہاں پر رائس تھے تو میں نے اس کے اندر تیرہ گلاس پانی ایٹ کیا آپ لوگ اپنے رائس کو دیکھ لی جگہ کتنے دیر پہلے بھی گوئے تھے ہمارے کائنات والے رائس ہیں اور میں نے اس کو تقریباً ایک گھنڈہ پہلے بھی گو دیا تھا اب جی ہم اسے کور کر دیں گے اور جب پانی پکنا سٹارٹ ہو جائے گا دو منٹ کے لئے ہم پانی کو پکنے دیں گے پھر ہم اس میں رائس ایٹ کر دیں گے رائس کو اچھے سے واش کر دی جائے گا اس کے اندر پانی نہ ہو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کھلے کھلے رائس بننے کے لئے آپ کو پانی کی جو مہینہ میں ڈرنا اس کا بہت زیادہ اچھے سے خیال رکھنا ہے اسے جی مکس کریں گے اور اس کے اندر ہم لاسٹ میں ایٹ کریں گے چائنیز نمک تقریباً ٹو ٹی سپون میں نے یہاں پہ چائنیز نمک ایٹ کی ہے اگر آپ لوگ کے پاس نہیں ہیں تو سکپ کر دیں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے جو ہوتا ہے رائس کا جو فلیور ہے بہت ہی انہینس ہو جاتا ہے اسے کور کر دیں گے جب یہ پکنا سٹارٹ ہو جائے گا میں اس کی لٹ کو ہٹا دوں گی تو میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا تقریباً ٹی بل سپون اور آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب لٹ دوبارہ کور کر دیں گے اب ہٹائیں گے اس کے اندر جو ایکسٹر ہی پانی ہے یہ سارا ری موف کرنا ہے کیونکہ چاول میں بس اب تھوڑی ہی کسر ہے گے جب بھی آپ نے چاولوں کو دم پہ رکھنا ہے تو آپ کا جو پانی ہے وہ بہت اچھے سے ڈرائے ہونا چاہیے پھر ہی آپ کے چاول کھلے کھلے بنتے ہیں یہاں پرجی پانی آلماس سارا ڈرائے ہو چکے دیکھیں کلر کتنا ہی خوبصورت لگ رہا ہے اب میں نے پونا لیا تھا جس کو میں نے بہت اچھے سے نچوڑ لیا تھا اور اس کے اوپر میں نے کور کر دیا پندرہ منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے الحمدلہ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا خوبصورت آیا ہے اور اس چاول دیکھیں کتنے کھلے کھلے بنے ہیں تو اگر آپ لوگ چائنیز رائز جو دوسرے والے ہوتے ہیں وہ آپ لوگ کو نہیں پسند تو آپ لوگ یہ والے رائز بنا کر کھا سکتے ہیں یہ بھی بہت مزدگی بنتے ہیں ہمارے ہاں زیادہ تر یہی والے بنتے ہیں کیونکہ ہمارے بھی وہ والے رائز بہت کم پسند ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو جلدی سے لائک کر دیں کومنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں کہ آپ بھی چائنیز رائز ایسے پسند کرتے ہیں یا وہی چائنیز والوں کی طرح ہی پسند کرتے ہیں یہاں پر آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں اس کے کلر دیکھ سکتے ہیں اور چاول کھلے ہوئے کتنے ہیں اب جی آواز آتی ہے ٹیسٹ کی باری ٹیسٹ نہ کروں آپ لوگ کے سامنے ایسا کیسے ہو سکتے ہیں یہاں پر جی میں نے دہی پھلے بنائے تھے اور میں نے اس کے اوپر دال کر اسے ٹیسٹ کروں آپ اسے سمپل بھی کھا سکتے ہیں امید کرتے ہیں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک میرے لائم پیس ٹیسٹ کی باری ٹیسٹ کی باری اللہ حافظ